بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہو بالتصدیق متعلق بقولہ سعیدو اے بسبب التصدیق والعطیان بما جاء بہن نبی علیہ السلام مصنف کا قول بالتصدیق متعلق ہے سعیدو کے یعنی وہ نیک بخت ہوئے تصدیق اور ایمان کے سبب سے بما اس چیز پر جس کو لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالتصدیق جار مجرور کی ترقیب بیان کی کہ یہ سعیدو کے متعلق ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ نیک بخت ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے اور تصدیق کرنے کی وجہ سے بتصدیق جار مجرور یہ سعیدو کے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ نیک بخت ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے اور تصدیق کی وجہ سے وسعدو اور وہ چڑھے فی معارج الحق حق سیڑیوں میں یعنی بلغو یعنی وہ پہنچے اقصہ مراتب الحق حق آلہ ترین مرتبے تک فَإِنَّ السُعُودَ عَلَى جَمِعِ مراتبِهِ اس لئے کہ چڑھنا اس کے تمام مراتب پر يستلزم ذالکہ اس کو مستلزم ہے وسعدو فی معارج الحق حق سیڑیوں پر چڑھ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق آلہ ترین مرتبے تک پہنچ گئے یہ مطلب اس لئے بیان کیا کہ معارج جمع منتحل جمعو ہے جو الحق معرف باللام کی طرف مضاف ہے اور جب جمع منتحل جمعو معرف باللام کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد استغراق ہوتا ہے تو مطلب ہوا کہ وہ تمام سیڑیوں پر حق کی تمام سیڑیوں پر چڑھ گئے اور حق کی تمام سیڑیوں پر چڑھنا اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ حق کے آلہ ترین مرتبے تک پہنچ گئے اسی وجہ سے یہ مطلب بیان کیا ترجمہ ہے کہ وہ حق کی سیڑھیوں پر چڑھ گئے اور مطلب ہے وہ حق کے عالی ترین مرتبے تک پہنچ گئے یہ مطلب اس لئے بیان کیا کہ معارض جمع منتحل جمعو ہے جو الحق معرف باللام کی طرف مضاف ہے اور جب جمع منتحل جمعو معرف باللام کی طرف مضاف ہو تو مراد استغراق ہوتا ہے تو اس کا اب ترجمہ یہ ہوا کہ وہ حق کی ساری سیڑھیوں پر چڑھ گئے اور حق کی ساری سیڑھیوں پر چڑھنا اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ حق اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچ گئے اسی وجہ سے یہ مطلب بیان کیا قولہو بتحقیق ظرفن یہ ظرف لغو ہے متعلق ہے سعیدو کے جیسا کہ گزرا و مستقرن یا ظرف مستقر ہے خبر مبتدائی محزوف مبتدائی محزوف کی خبر ہے اے حاد الحکم متلبسن بتحقیق یعنی یہ حکم متلبس ہے تحقیق کے ساتھ اے متحققن یعنی ثابت ہے بتحقیق جار مجرور اس کی ترقیب میں دو احتمال ہیں نمبر ایک ظرف لغو ہے اور متعلق ہے سعیدو کے اور نمبر دو یہ ظرف مستقر ہے اور مبتدائی محزوف کی خبر ہے اصل میں ہے حاد الحکم متلبسن بتحقیق یہ حکم تحقیق کے ساتھ متلبس ہے یعنی کہ ثابت ہے بتحقیق جار مجرور کی ترقیب میں دو احتمال ہیں نمبر ایک ظرف لغو ہے یعنی اس کا متعلق مذکور ہے سعیدو اور نمبر دو یہ ظرف مستقر ہے یہ خبر ہے مبتدہ محضوف کی یعنی یہ حکم تحقیق کے ساتھ متلبس ہے یعنی ثابت ہے اور وہ غایات یعنی ظروف زمانیہ میں سے ہے اور اس کے تین حالات ہیں لئنہا اس لئے کہ وہ یا تو ان کے ساتھ ذکر کیا گیا ہوگا مضاف علیہ اولا یا نہیں وعلی الثانی اور دوسری صورت پر اما ان یکونا نسیم منسیہ یا تو وہ نسیم منسیہ ہوگا او منویا یا نیت میں ہوگا فعلالاولین بس پہلی دو صورتوں پر معربتن یہ معرب ہیں وعلی الثانی اور دوسری صورت پر مبنیتن علی الزم میں مبنی برزم ہیں بعدو ظروف زمانیہ میں سے ہے ظروف زمانیہ کے تین حالات ہیں نمبر ایک ان کا مضافلہ مذکور ہو نمبر دو ان کا مضافلہ محضوف نسیم منسیہ ہو بھلا دیا گیا ہو اور نمبر تین ان کا مضافلہ محضوف منوی للمتکلم ہو متکلم کی نیت میں ہو اگر تو ان کا مضافلہ مذکور ہو یا محضوف نسیم منسیہ ہو تو یہ مورب ہوتے ہیں اگر ان کا مضافلہ محضوف منوی للمتکلم ہو تو یہ پھر مبنی ہوتے ہیں مبنی برزم ہوتے ہیں بعدو ظروف زمانیہ میں سے ہے اور ظروف زمانیہ کے تین حالات ہیں نمبر ایک ان کا مضافلہ مذکور ہو نمبر دو ان کا مضافلہ محضوف نسیم منسیہ ہو نمبر تین ان کا مضافلہ محضوف منوی للمتقلم ہو اگر ان کا مضافلہ مذکور ہو یا محضوف نسیم منسیہ ہو تو یہ مورب ہوتے ہیں اور اگر ان کا مضافلہ محضوف منوی للمتقلم ہو تو پھر یہ مبنی ہوتے ہیں